سن حکومت کا جدید اور سستی الیکٹرک ٹیکسی سرویس شروع کرنے کا اعلان صوبائی وزیر اطلاع ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانسٹ سندھ شرجیل انام میمن نے اعلان کیا ہے کہ بہت جلد کراچی سے جدید سستی اور محل دوست الیکٹرک ٹیکسی سرویس کا آغاز کر رہے ہیں جس کو سن کے دیگر بڑے شہروں تک توسیح دی جائے گی شرجیل میمن نے کہا کہ سن حکومت اس منصوبے پر سنجید کی سے کام کر رہی ہے بہت جلد اس کو حتمی شکل دے دی جائے گی کیونکہ اوبر اور دیگر ٹیکسی سرویس بہت زیادہ مہنگی ہیں ہماری کوشش ہے کہ شہریوں کو سستی اور آرام دے ٹیکسی سرویس فرام کی جائے صوبائی وزیر نے ایشوائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے جاری بی آر ٹی ریڈ لائن پروجیکٹ کے کام کا جائزہ لیے جانے کے موقع میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سن حکومت شہریوں کو بہترین ٹرانسپورٹ سرویس مہیہ کرنے کے لیے کوشہ ہیں شرجیل محمد نے کہا کہ کراچی میں اربوں روپے کی لاغت سے پبلک ٹرانسپورٹ کے منصوبوں پر کام جاری ہے سن مانس ٹرانسٹ ایتھارٹی دن رات کوشہ ہیں کہ شہر میں بسوں میں اضافہ ہو اور ٹرانسپورٹ کے انسپران سٹرکچر میں بہتری لائیں انہوں نے کہا بی آر ٹی ریڈ لائن پر تیزی سے کام جاری ہے جس کے تحت ملیر ہال سے برائے راز یونیورسٹی روڈ تک تانمائش چرنگی بائیس کلومیٹر کو ریڈور بنایا جا رہا ہے یہ پاکستان کا پہلے منصوبہ ہے جو کہ بائیو گیس پر چرائے جائے گا